السلام علیکم آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں وہ ہے فانل سیڈز اور کیومن یعنی کے سوف اور زیرہ ان دونوں کو ہم الگ الگ تو استعمال کرتے رہے ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتے ہیں میرا نام نیدہ اشرف ہے اور میں ازا کنسلٹر نیٹریشنس مارگو ف انترناشنل ہاسپٹل میں جاب کرتی زیرہ یعنی کے کیومن سیڈز کیومن سیڈز کو ہم سوف کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو سوف کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے جو انٹی انفرمیٹری انٹی آکسیڈنڈ اور انٹری میکروبیل جو پروپیٹیز ہیں وہ ہمیں کینسر سے بچانے میں ہیلپ کرتی ہیں ہماری باڈی میں اگر کینسر ہو جاتا ہے تو کینسر کے سل بہت جلدی جلدی اور بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں اگر اس دوران ہم اس کا استعمال کریں زیرہ اور سوف کا ایک ساتھ کا استعمال کریں اپنے کانوں میں اس کا استعمال بڑھا دیں اور اس کے پانی کا استعمال کریں تو یہ ان سیلز کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور کینسر کی وجہ سے جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ زیرہ اور سوف کا پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کی سکن میں جوریا نہیں پڑتی ہیں اور آپ کی سکن میں کسی بھی قسم کے اگر چھوٹا موٹا انفرکشن ہے یا کوئی آپ کو ملازمہ ہے یا آپ کو چھائیوں کا مسئلہ ہے تو یہ اس میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے آپ اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں اس کی گرین ٹی میں ایڈ کر کے اس کو پی سکتے ہیں لیکن اس کی کونٹیٹی کا بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ زیرے کو ہم ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں اس کا زیادہ استعمال نقصان دھابی ثابت ہوتا ہے تو آپ روزانہ جو ہے دو ٹی سپون سے زیادہ زیرے کا استعمال نہ کریں زیرہ اور صوف کے روزانہ استعمال سے آپ کے ہائی بلڈ پریشر اور ہائی گلوکوز لیور یعنی ہائی شگر کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے کھانے میں زیرے کا استعمال کرتے ہیں اور صبح نہار موز زیرے اور صوف کا پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کے انکنٹرول شگر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لئے آپ نے ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون صوف کو ایک گلاس بانی میں بوائل کرنا ہوتا ہے اور صبح یا شام نہار موز کو لینا ہوتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زیرہ یا اس کا جو آئل ہوتا ہے اس میں ہائیپو گلاسیمک ایجنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری شگر لیولز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یا تو آپ اس کے جو آئل ہے اس کو پانی میں اس کے کچھ کترے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے آئل کی تھوڑی سے مقدار اپنے کھانوں میں ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں صوف اور زیرہ جیسے قدرتی ہرپز جو ہیں ہمارے دماغ کے بہت ساری بیماریوں میں بھی ہلپفل ثابت ہوتی ہیں پارکنسن ڈیزیز میں کافی ہلپفل ثابت ہوتی ہیں پارکنسن ڈیزیز کے کسی بھی پیشن کو اگر اس کے کھانے میں اس کے مقدار بڑھائی جائے اور اس کو روزانہ کے طور پر استعمال کیا جائے یا اس کا پانی ان کو دیا جائے تو اس میں ان کو کافی حد تک ریلیف ملتا ہے اگر آپ روزانہ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ایسی کئی بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کو اپنے مقدار مقدار سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جیسے کہ ہمیں زیرہ اور سوف کافی سارے فائدے دیتا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ یہ ہمیں نقصان بھی دیتا ہے اور کچھ جگہوں پہ ہمیں اس کے احتیاط کے ساتھ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے سپیشلی پرگننسی پرگننٹ عورتیں اس کا استعمال بہت احتیاط سے کریں اور بہت دہان سے اس کا استعمال کریں کیونکہ پرگننسی میں یہ اس کے بہت سارے ایسے کیسز بھی موجود ہیں کہ زیرے یا کیومن سیچ کی بہت زیادہ استعمال سے مسکیارجز کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ زیرہ جو ہے پرگننسی کے دوران بہت احتیاط سے استعمال کریں اس کے جو مناظبیہ جو ایڈوائز کردہ دوز ہے وہ ہے 300 سے 600 ایم جی یعنی کہ میلی گرام اس سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈائیٹ کے لیے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں کسی تیرے پیوٹیک ڈائیٹ انجی فیڈ یا پیک فیڈ کے لیے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ معروف انٹرناشنل ہسپٹل میں مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں میرا پرسنا نمبر اور ہسپٹل کا ایوریز سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس پہ آپ ہمیں کنٹاکٹ کر سکتے ہیں ہماری آج کے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے thank you so much